موسیقی شہباز یا کمال این اے دو سو بیالیس سے کون لڑے گا ایمکی ایم اور نیون لیگ میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات نہ بنیں شہباز شریف نے این اے دو سو بیالیس سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کراچی پاکستان کا گیٹ پہ ہے اورنج لائن پہلے یہاں چلنی چاہیے تھی اقتدار ملا تو کراچی حضر آباد موٹروے بنائیں گے شہباز شریف کی ایمکی ایم قیادت سے ملاقات سیٹ ایڈجسمنٹ اور انتخابی امور پر تبادلہ خیال سیٹ ایڈجسمنٹ پر کمیٹی مذاکرات کرے گی شہباز شریف نے ایمکی ایم کو سنجیدہ پارٹنر قرار دی دیا پی ٹی آئے کو بلے کا انتخابی نشان نہ مل سکا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گا بلہ واپس دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے گی پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا تھا پیڈیا چیئرمن بیرسٹر علی گوہر خان کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے بلہ واپس لیا تو نشستیں کسے ملیں گی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن شیڈول میں تبدیلی خواتین اقلیتی نشستوں کے لیے کاغذات کی جانچ تیرہ جنوری تک ہوگی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل سولہ جنوری تک دائر کی جا سکے گی انیس جنوری تک اپیلوں پر فیصلہ ہوگا باعث جنوری تک امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حدمی فہرست تیس جنوری کو آبیزاں ہوگی چنرل نشستوں کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی سیٹ ایجسمنٹ کی جو اصولی فیصلے ہوں گے وہ قیادت ہی کر سکتی ہے مہدوار آپ کے اس پر کوئی کٹیگوری کومنٹ نہیں دے سکتا یہ براڈ ایجسمنٹ کہ جی پورے کا پورا آلائنس ہے اور پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ارنیجمنٹ کسی پارٹی سے نہیں ہے کسی جماعت سے وسیع تر انتخابی اتحاد نہیں کریں گے محدود پیمانے پر سیٹ ایجسمنٹ کی جائے گی اساقہ دار نے صاف بتا دیا کہتے ہیں پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ نہیں پارٹی جسے کہے گی وہی الیکشن لڑے گا ٹکٹ بارہ جنوری سے پہلے فائنل کر دیے جائیں گے ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد عوامی انتخابی مہم شروع کریں گے پنجاب میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز سوہ لاکھ فوج اور رینجرز طلب پنجاب پولس نے الیکشن کمیشن کو براسلہ بھیجوا دیا پیوٹی کے لیے ایک لاکھ پتیس ہزار نفری پولس کی بھی ہوگی الیکشن کمیشن جلد ہی فوج اور رینجرز طلب کرنے کی ترخواست کرے گا لاہور کارڈ لارڈ لار کون سٹی نیوز نیٹ ورک ایک بار پھر آ رہا ہے آپ کی رائے جاننے شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن سروے ہوگا اس بار ہم نے انتخاب کیا ہے قومی اسمبلی کے حلقہ N.A.127 کا چار سو عرقان پر مشتمل ہماری ٹیمیں گھر گھر جائیں گی اور ووٹ اکٹھا کریں گی پولنگ ہفتے کی صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک ہوگی تو ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر دروازہ کھولیے ووٹ کاسٹ کیجئے حلقے سے بیس ہزار ووٹوں کا سیمپل لیا جائے گا نتائج کی رگرانی کے لیے سینئر ارکان پر مجتمل ٹیمیں بن گئیں عوام کا فیصلہ اہم پورے پاکستان کو بتائیں گے سابق ایمکیم رہنما رضا حارون اور انیس ایڈوکیٹ جیالے بن گئے عاصف زرداری سے ملاقات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا سابق صدر نے دونوں رہنماوں کو خوش آمدیت کہا ملاقات میں شہر قائد کی ترقی خوشحالی قیام امن پر گفتگو ہوئی عاصف زرداری نے کہا پیپلز پارٹی کا چارٹر آف کراچی شہر پر دور رس اثرات پر اتب کرے گا وزیراعلا موسیل نقوی نے لاہور میں سیٹی ڈی ٹریڈنگ سکول کا افتتح کر دیا کانفرنس روم، کلاس رومز اور آلٹوریوم سمیت مختلف شعبوں کا معاینہ سیٹی ڈی ہیڈکوارٹر میں اجلاس وزیراعلا نے زیر تربیت کارپول سے ملاقات کی اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت کو سراہا بولے سیٹی ڈی کی بے مثال کارکردگی پر فخر ہے موسیل نقوی کے سرکاری اسپتالوں کے توفانی دورے پی آئی سی چلڈرن اور جلن اسپتال گئے اگریڈیشن کا جائزہ لیا چلڈرن اسپتال میں زیر علاج بچے محمد احمد سے ہاتھ ملایا حال پوچھا مزدوروں سے بسافہ کیا وزیراعلا نے پی آئی سی میں جاری تعبیراتی شرگرمیوں کا موینہ کیا امیجنسی کے ساتھ خالی جگہ پر پلانٹیشن کی ہدایت چلڈرن اسپتال کے چار فلورز پر جاری اپگریڈیشن کا کام دیکھا وزیراعلا کا جلو پاک اور بٹینکل گارڈن کا دورہ تفریحی پل پر گئے اور بورے گارڈن کا جائزہ لیا جتنی گھر کا بھی موینہ کیا ٹوٹی سڑکیں خراب صورتحال پر موسم نقوی برہم جلو پاک کو اپگریڈ کرنے کا پلان طلب کر دیا موسم نقوی تاریخی شالہ مار باک بھی گئے خصوصی رکشے میں بیٹھ کر باک کا راؤنڈ کیا وزیراعلا کا اطراف سے ناجائز تامیرات کے خاتمے کا حکم کہتے ہیں شالہ مار باک کو پرانی حیثیت میں بحال کریں گے اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری چوبیس گھنٹوں میں دو صحافیوں سمیت تین سو فلسطینی شہید ہو گئے رفاق کے قویتی اسپتال سمیت بیت اللہیہ خان یونس اور المغازی میں فضائی حملے پچاس فلسطینی جان سے گئے شہادتوں کی تعداد اکیس ہزار تین سو بیس سے تجاوز کر گئی ساڑھے پچپن ہزار سے زائد زخمی اسرائیلی فوج کا شہریوں کو وستی غزہ سے شلٹر ہومز میں جانے کا حکم پاکستان کی ناکامیوں کا سفر جاری ملبرن ٹیسٹ میں شکست تین سو سترہ رنز کے تاقب میں قومی ٹیم دو سو سینٹس رنز ہی بنا سکی آسٹریلیا کو سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل ہو گئی کپتان شان مسود نے ساٹھ رنز بنائے آقا سلمان پچاس، بابر آزم اکتالیس اور محمد رزمان تینٹس پر آؤٹ ہو گئے آسٹریلی کپتان پیٹ کمنز دس وکٹیں لینے پر مین آف دا میچ قرار پائے ملبرن ٹیسٹ میں محمد رزمان کا متنازہ آؤٹ سوشل میڈیا پر بھوچال آ گیا امپائرنگ پر شدید تنقید تھرڈ امپائر کے فیصلے پر رزمان غصے میں آ گئے ٹیم ڈریکٹر محمد حفیظ نے ٹکنالوجی میں خامی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے قومی ٹیم کے لیے نقصان دے قرار کیا اور دورہ نیزولینڈ کے لیے قومی ٹیم کا تربیتی کیم احمد شہزاد، عباس آفریدی، آزم خان، فخر زمان شریک عصیب اللہ، افتخار احمد، صاحب زدہ فرہان کی بھی شرکت قومی سیلیکشن کمیٹی نے نو دیگر کھلاریوں کو مدعو کیا قومی ٹیم تین جنوری کو براستہ دبائی نیزولینڈ رمانہ ہوگی